لَا اِلَا حَالَهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیہ و صحابکا یا رحمت ل العالمین نازل کرنے مفتی آن لائن میں آپ کا مزبان محمد چانواز رانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے ناظرین بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے و اپنے عزیز کے لیے دوستوں کے لیے کہ میرے اللہ ہم پر اپنی کرم اور اپنی رحمتوں کی وارش فرما دے پروردگار ہم پریشان حال ہیں ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں میرے رب ہمیں ایک آسان زندگی عطا فرما اور ہم نے ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن پر تیرے اناموں اکرام ہوئے ناظرین مفتی آن لائن میں ہم ایسے موضوعات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ایک بہتری لانے کا سبب بنتے ہیں اور ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان کے نامور عالم دین بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں آج بھی جناب علامہ حافظ محمد ظہور اللہ چشتے صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رونہ قفروز ہیں اور آپ کے ساتھ نوجوان اسلامی سکالر جناب علامہ مفتی محمد طارق سراجوی صاحب بھی رونہ قفروز ہیں دونوں کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں اور چشتی صاحب کو عمرے کی مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس سے واپس آئے اور آج ہمارے پروگرام میں یہاں موجود ہیں ناظرین اکرام آج پروگرام میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے تکبر یعنی تکبر ایک برائی ہے اور ایک بڑا گناہ ہے یعنی گناہ کبیرہ کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے ہم اگر اپنی زندگی کے مختلف پہلووں کے اوپر اگر نظر دوڑائیں تو ہم ہر جگہ کے اوپر بہت تنیوے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے جو ڈالی جھکنا نہ جانے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اکثر ہم اپنے تکبر کا ہی شکار ہو جاتے ہیں اللہ تعالی نے تکبر کو بہت برا سمجھا ہے یعنی یہ انسان کی خصلت نہیں ہے تکبر جو ہے یہ پیورلی شیطان کا کارنامہ ہے یعنی سب سے پہلے جو تکبر کا گناہ سرزد ہوا وہ ابلیس سے ہوا کہ جب اللہ تعالی نے اس کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو میری تخلیق کو اور اس نے اس سے انکار کیا اور یوں پھر وہ اللہ تعالی کے ان بندوں کی فیرس سے نکل گیا ان مخلوقات کی فیرس سے نکل گیا جو اللہ تعالی کی پسندیدہ تھی اور پھر ایک برائی کا سمبل جو ہے وہ بن گیا تکبر بہت برا ہے اور تکبر سے ہمیں سب کو بچنا چاہیے کیونکہ تکبر ہی برائیوں کی ایک جڑھ ہوتی ہے جب انسان میں تکبر آ جاتا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ برائیاں جو ہیں وہ جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں جناب محترم علامہ حافظ محمد ظہور اللہ چشتی صاحب کی جانب چلیں گے تکبر کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اللہ تعالی کا فرمان مبارک کلام مجید فرقان حمید میں کیا ہے جی چشتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم و مکرم برادرہ محمد شانواز رانا صاحب یقیناً بہت اچھے موضوع کا انتخاب فرمایا قرآن عزیز فرقان حمید میں ہے اللہ تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يحب المستقبیرین تکبر کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت نہیں فرماتا اور اگر اللہ کی محبت انسان کو نہیں ملتی تو انسان کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنے والا اللہ کی مخلوق میں وہ شیطان ہے اور قرآن عزیز میں ہے ابا وستقبارا وقان من القافرین اس نے انکار کیا اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا تکبر کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانے قرآن دوسروں کو حقیق جانے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانے اور یہی طریقہ اکار ابلیس نے انکار کیا تھا یہ اختیار کیا تھا جب اس نے کہا کہ آنا خیر من ہو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس جودول آدم حضرت آدم کو سجدہ کرو وزہ جادو اللہ ابلیس سب نے سجدہ کر دیا ابلیس نے نہیں کیا اس نے کہا کہ آنا خیر من ہو خلقتنی من نار و خلقتہو من طین میں اس سے بہتر ہوں کیوں اسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے مجھے تُو نے پیدا آگ سے کیا ہے آگ مٹی سے بہتر ہے لہٰذا میں آدم سے بہتر ہوں میں سجدہ نہیں کرتا مالک کا حکم کیا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُوْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دینا یہ نیاز مدی ہے یہ آجزی ہے انبیائی کرام کی زندگیوں کو پڑھو بے شک ہر نبی نے بے شک ہر پیغمبر نے ہر رسول نے اپنے رب کے حکم کے سامنے سرِ تسلیم ہم کیا بے شک ہر نبی نے بے شک اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو آجز پیش کرنا تکبر سے بچ کے رہنا یہ اللہ کا قرب عطا کرتا ہے سادہ لفظوں میں یوں کہہ لی دیئے کہ اگر اللہ کے نافرمانوں میں جانا ہے تو پھر تکبر کو اپنا لو اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا ہے تو آجزی کو اپنا کر لو سب کچھ ہوگی جائے گا جناب محترم علامہ مفتی محمد طارق سراجوی صاحب بری خوبصورت گفتوبو جو ہے وہ چشتی صاحب نے اس کا آغاز کیا اور یقینی طور کے اوپر تکبر اور غرور جو ہے وہ ایک ہی چیز کا نام ہے کہ ہم کس چیز کے اوپر اکڑتے ہیں کونسی چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے اختیار میں ہو تکبر اور غرور اس کا چھوٹا سا ایک جو قسوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان پر ہوتا ہے کہ جو آپ کے اختیار میں ہوں جو چیز آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں اس کے اوپر تکبر اور غرور کرنے کا کیا ہے اور اگر ہم اپنی زندگی کے کسی اگر آپ چاہیں ناظرین اکرام اپنے ہاتھ کو ایسے اپنی مرزی سے اٹھا لیں تو میرا یہ یقین ہے کہ آپ نہیں اٹھا سکتے جب تک میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہوگا کہ ایسا ہونا ہے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں بڑے بڑے لوگوں کہ آپ بھی ان کا ذکر کریں گے لیکن سراجوی صاحب کی چلیں گے سراجوی صاحب قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے تو اپنا چشتی صاحب نے ابھی ہماری رہنمائی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اگر ہم اس پر بات کریں کہ آپ نے تکبر اور غرور کو کتنا برا کہا تو کیا فرمائیے گا بہت شکریہ رہنہ صاحب اور آج کے آشرے کے لیاسے ہماری قوم کے لیاسے یہ بہت اہم موضوع ہے تکبر یہ ایک ایسی بری عادت ہے بری سوچ ہے اور برا ایک شوق ہے میں برا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شوق کی وجہ سے اس عادت کی وجہ سے انسان جنت کی عبدی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف میں بھی ہے تیرمزی شریف میں بھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز متقبرین کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا یعنی وہ اس طرح زلیل اور رسوہ ہوں گے شہرہ ان کا انسان جیسے اور حالت ان کی ان کیڑیوں کی طرح ہوں گی اور انگ رہے ہوں گے اور زلت ان کے اوپر مسلط ہو گی یہاں تک کہ ہر طرف وہ جب زلیل اور رسوہ ہو جائیں گے پھر آخر میں فرمایا کہ تینت الخبال یعنی جہنمیوں کے پیپ پلائے جائیں گے ان کو پیپ کتنی ایک یعنی غلازت ہے کتنی ایک بری چیز ہے جس کا تصور بھی آجائے تو انسان ناغوار ہزرتا ہے تو وہ انسان جو متقبرین ہیں انہیں زلیل اور رسوہ کیا جائے گا میدان محشر میں جہاں ساری انسانیت کا مجمع ہوگا ہے پورا اکٹھ ہوگا اس اکٹھ میں ان کو زلیل اور رسوہ کیا جائے گا اور اس زلت اور رسوہی کے بعد پھر ان کو جہنم کا ایک جو صحب جس کو کہا گیا ہے کہ سخت ترین حصہ تھا جہاں آگ اور اس آگ میں ان کو ابالا جائے گا اور پھر جہنمیوں کے پیپ ان کو پلائے جائیں گے ایسی حالت ہوگی متقبرین کی یہ اتنا بڑا یعنی گناہ ہے اور اتنی بڑی سزا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے کیونکہ وہی شان والا ہے والہ القبریاء فی السماوات واللہ کہ اللہ کو یہ زمین اور عثمان میں جو قبریائی ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور قرآن کریم کے ایک اور مقام پر فرمایا المالیک القدوس السلام المؤمن المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتقبی یہ جو تکبر کی صفت جو ہے تکبر کا معنی ہے اصل میں بڑائی اور سب سے بہترین اور یہ بڑائی جو ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے باقی مخلوق کو حاصل نہیں ہے اور نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شیطان کے حوالے سے قرآن کریم کے حوالے سے جی وہ قبلہ چشتی سب بیان کر رہے تھے یہ انسانیت کی تاریخ میں پہلا انسیڈنٹ رہے ہیں جو شیطان نے کیا تھا شیطان نے جمیل بھی تھا خوبصورت تھا کافی اس کے اندر یعنی یہ خوبیاں بھی سارے فرشتوں کے لیے معلم بھی تھا یعنی ایسی خصوصیات رکھنے کے باوجود اس نے تکبر کیا تکبر کب ہوتا ہے اگر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے نا کہ اے ابلیس مجھے سجدہ کر پھر یہ اکڑ جاتا پھر یہ کہتا کہ میں نہیں کرتا پھر تو اس کی لیے اور بات بن جاتی دیفنیشن ہو جاتی لیکن یہ دیکھنا یہ تھا کہ تمہیں کون کہہ رہا ہے اللہ رب العزت کی ذات کہہ رہی ہے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے تو نہیں یہ خواہش کا حب جا جو ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے تو نہیں یہ خواہش کی تھی کہ تو مجھے سجدہ کر اللہ حکم دینے والا تھا تو اللہ حکم دے رہا ہے تو جبریل امین سجدہ ریز ہو جاتے ہیں سارے فرشتے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور ساری مخلوق سجدہ کرتی ہے اور جو ہم ہر نماز میں جو دو دو حرکت میں سجدے کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے رانہ صاحب جب فرشتوں کو حکم ہوا اور ابلیس کو حکم ہوا سب کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور یہ سجدے کا پیرٹ کچھ مقصود چھوٹا سا بھی نہیں تھا یہ مفسرین نے ایک اندازہ رفت جو اسٹیمیٹ لگایا ہے یعنی صبح سے لے کر اثر تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اتنا بڑا یہ تبیل سجدہ تھا اور جب سر اٹھا کے دیکھا تو ابلیس کھڑا تھا اور اللہ کی طرف سے اس پر اب لانت کا حکم بھی ہو چکا تھا تو پھر فرشتوں نے دوبارہ شکرانے کے طور پر اور پچھلا موضوع ہم نے شکر کے موضوع پر بھی بیان ہوا تھا شکرانے کے طور پر فرشتوں نے پھر سجدہ کیا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اس عذاب میں اور ہم اس سزا میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ تیرے حکم کو ہم بجا لائے ہیں اور یہ اس بات پر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہم جو دو سجدے کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے دوسری بات یہ ہے رانہ صاحب تکبر یہ صرف ایک دولت کی وجہ سے نہیں آتا کہ انسان کہے کہ میں دولت مند ہوں تو لہٰذا میں متکبر ہو گیا یا طاقت کی وجہ سے نہیں آتا یہ حسن و جمال کی وجہ سے بھی آتا ہے دولت کی وجہ سے بھی آتا ہے طاقت کی وجہ سے بھی آتا ہے ریاضت کی وجہ سے بھی آتا ہے عبادت کی وجہ سے بھی آتا ہے علم کی وجہ سے بھی آتا ہے ہنر کی وجہ سے بھی آتا ہے یعنی ہر چیز میں انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے بات یہ ہے کہ جب آپ کی ہی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہم مول لینا چاہتے ہیں تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ جن کا ذکر آپ نے کیا یہ تو اللہ تعالیٰ کی آتا ہے نا اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ تقبر تو ان لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ جن کا کوئی اختیار ہو اختیار ہو اور اختیار سارا اللہ کا ہے وہ جو چاہتا ہے قادر مطلق جو ہے وہ ہے وہ تو یہ جو صفت ہے تقبر کی یہ صفت بھی ہے نا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی جو ہے وہ زیب دیتی ہے دیکھیں نا یہ قارون تھا نا اس کے خزانوں کی چابییں اتنی تھی کہ ایک انسان اٹھا نہیں سکتا تھا اتنی چابییں اور اتنا بزن اتنے خچروں کے اوپر اس کو لات کر اس کے چابیوں کو لائے جاتا تھا کتنے بڑے خزانے کا ورانہ صاحب مالک تھا لیکن جب اس کو کہا گیا جب تقبر آیا نا شکر نہیں جب تقبر آیا تو اللہ رب العزہ نے خزان سمیت کو ملی امیٹ کر دیا ابھی ابھی آپ نے جیسا کہ فرمایا بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ کن کن وجہ سے جو ہے وہ آ جاتی ہے چیسے صاحب ریاضت اور عبادت کا ذکر کیا ابھی سراجبی صاحب نے اور یہ بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فضل فرمائے ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے کہ واقعی بات نہیں میں کس حد تک درست ہوں گا کہ جو متقی اور پرہزگار ہیں نا ان میں تھوڑا سا دوسرے لوگوں کی نزوت غرور جو ہے وہ بڑا زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایک ویسے ہی گناہگار سا بندہ جو ہے نا وہ تو خوف کے مارے ہی کر رہا ہوتا کہ میرے رب میں نو محاف کرنے کیا کہیں گے کہ یہ ریاضت اور عبادت جو ہے یہ تب تک اس میں تکبر کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جانا صاحب تکبر تو کسی حالت میں بھی کسی حالت میں بھی اور کسی بھی چیز پر کرنے کی اجازت نہیں ہے نہیں ہے بے شک جیسا کہ آپ بھی پہلے اشارت فرما چکے ہیں کہ انسان کے اختیار میں ہے کیا قرآن تو کہتا ہے میں اس آیت کا مفہوم بتانے لگا ہوں کہ خجور کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس کے اندر ایک بریق سا پردہ ہوتا ہے اسے قرآن نے قتمیر کہا ہے اللہ کہتا ہے کہ اے انسان تیرے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے قتمیر جتنا بھی جب انسان کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے مکھی کے پرکہ بھی تو ذکر آیا ہے نا اتنا بھی اختیار نہیں ہے اب صوفی کیا کہتا ہے جسے ہم صوفی کہتے ہیں کہتا ہے کہ اگر تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی اگر تمہیں سجدہ کرنے کی توفیق مل گئی اگر تمہیں کسی غریب کی مدد کرنے کی توفیق مل گئی اگر تمہیں راستے میں کانٹے کو ہٹانے کی توفیق مل گئی تو فوراں اپنے رب سے رابطہ کر کے کہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی تیری مخلوق میں تو بڑے ہیں اور تو نے مجھے اس رستے پہ لگایا جس پہ تیری رضا ملتی ہے جس میں تیری محبت ملتی ہے جس میں تیری چاہت ملتی ہے اس میں جو میں لگا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے یعنی یہ تیرا کمال ہے دیکھیں چشتے صاحب اپنے کمال کی ہم بات کریں نا تو ہمارا اختیار کیا ہے بڑی خوبصورت بات ابھی سننے کو ملی کہ اگر آپ کے کھانے پر بیٹھ کر ایک مکھی جو ہے مکھی کتنا کھا لے گی بیٹھ کر اگر وہ ایک معمولی صاحبی اس رزق کا کوئی حصہ جو ہے وہ اگر اس نے اپنے موں میں رکھ لیا ہمارے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس مکھی سے وہ نکلوا سکیں تو ہم کس بات کا غرور مجھے یہاں پر ہمارے دن میں کارڈنسٹ ہوتے تھے محمود بڑھ صاحب اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے مسٹر پاکستان بھی رہے وہ اور وہ بھولو برادران کے رشتہ داروں میں سے بھی تھے دامہ پہلوان کے حوالے سے وہ رستہ میں زمان کے حوالے سے انہوں نے مجھے ایک دن بات بات بتائی بڑے افسردہ سے بیٹھے ہوئے تھے بات یہی ہو رہی تکبر کی ہی بات ہو رہی تھی غرور کی بات ہو رہی تھی تو آنکھوں میں ان کے آسو تھے اور بہت مطلب جس کو کہتے ہیں کہ مجھے بلا کے کہہ لیں کہ رانہ آج میں ترینہ لگل کرنی میں نے کہا بڑھ صاحب حکم کریں آج بڑے مطلب آپ افسردہ سے ہیں وہ والے بھٹی نہیں لگ رہے کہتے ہیں میں آج میو سپتال تو ہو کے آئے ہیں میں نے کہا تو پھر میں آج گاما پہلوان نو مل گئے ہیں کہتے ہیں نہیں سن میں کہہ کیا رہا ہوں گاما پہلوان کو جانتا ہے تو میں کہا جی دنیا کے پہلوانوں کو انہوں نے ایسے پچھار دیا کہنے آج میں انہوں نے اندازہ اللہ جنہیں زبسکو نو اینج کر کے لوگ کیا جے بیرے نے کوئی شگر جلا رہے ہیں کو معجز جلا رہے ہیں تو میچ ختم زبسکو اپنے وقت کا بڑا پہلوان نیو پھیک دیا اس نے اوہ آج میں نو پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں اس پتال دے بیٹھ دے اس پتے بیٹھا سی تے میں نو کہہ رہے ہیں کہ بٹھ مکھی میں نو بڑا تن کر رہی ہے میری ناکتے آ کے بیجن دی ہیں نو تے ہٹا دے یار یعنی وہ بندہ کے جس نے دنیا کے پہلوانوں کو پچار کے رکھ دیا اس میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی مناک کے پر بیٹھی ہوئی مکھی جو ہے اس کو ہٹا سکے کس بات کا غرور ہم کیا کر رہی ہیں لانا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غرور اور تکبر کی کچھ علامات تظہر پانے ہیں جو آج کے اس پروگرام کے توصل سے ہم اپنے ناظرین تک جو پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس بڑی لانا سے بچ جائیں تاکہ تمہاری آگ پس سمر جائے اور اللہ اس لانا سے ہمیں بھی محفوظ پرنے ہیں اصل میں تکبر یہ ہوتا ہے رانا صاحب آج کل یہ ہماری جو آداؤں میں کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے کپڑے اچھے پین لینا جوتے اچھے پین لینا یہ کوئی تکبر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے جو شیطان حضرت عمر کے سائے سے بھاگتا تھا وہ حضرت عمر ایک وقت تھا کہ وہ اٹھارہ اٹھارہ پیمن لگے لباس کو پینا کرتے تھے سبحان اللہ ایک وقت تھا کہ عید کے دن وہ اپنے کپڑے خود دھو کر پھر وہی سکا کر وہی پہن کر عید پڑھانے کے لیے جائے کرتے تھے وہی وقت تھا کہ وہی حضرت عمر تھے خوبصورت لباس بھی پینا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل اللہ خوبصورت ہے ویحب الجمال اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور اللہ نے ہی فرمایا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچہ کرو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے ایک صحابی تھے اور بڑے مالدار تھے سب کچھ تھا لیکن وہ لباس بڑا بالکل ایسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈانٹا فرمایا کہ اللہ نے اتنا کوئی دیا ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے یہ لباس یہ چیزیں یہ ضروری نہیں ہے کہ تکبر میں آتی ہیں ہاں اس کا اظہار تکبر نہیں ہے تکبر یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجر مبارک سے بار تشریف لے ایک مرتبہ صحابہ کھڑے ہو گئے آپ کی استقبال کے لئے اللہ کے صحابہ کرام کو کھڑے ہونا چاہیے تھا عدب مصطفیٰ میں نہیں انسان کھڑا ہوگا تو اور کب ہوگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا آپ نے فرمایا میں اس چیز کو نہ پسند کرتا ہوں کہ میں کوئی امتیازی اور یا اس طرح کا یہ تکبرانہ انداز کہ میں آؤں اور میرے لئے لوگ کھڑے ہو جائیں آج کل جو ہمارے اندر تکبر ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جب جاؤں تو راستے سے گیڑ سے جو نہ مجھے سلول لگنا شروع ہو جائیں ہر بندہ میرے لئے کھڑا ہو جائے ہر بندہ مجھے ویلکم کہے اور پھر یہ ایک چاہت ہوتی ہے تکبر کی علامت جب یہ چاہت ہو کہ ہر بندہ میرے لئے کھڑا ہو جائے یہ تکبر ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں جب جاؤں تو ہر بندہ مجھے سلام کرے جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے نہ کہ تم اس انتظار میں رہو کوئی اور تمہیں سلام کرے بلکہ تم خود پہل سلام کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں پہل فرمایا کرتے ہیں اور آج تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جائیں تو ہر کوئی ہمیں سلام کرے اور ہم بالکل ایسے سوٹر بوٹر ہو کے جناب جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے دیکھیں نہ کوئی بولیں نہ ہر کوئی ہمیں سلام کرے اور ہم جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے اور یہ تکبر کی علامات ہے تیسری بات یہ ہے رانہ صاحب جو بڑا دکھی بات ہے تکبر آج ہم ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑا یعنی بڑا کچھ اچھا کر رہے ہیں یہ سارا کچھ تکبر میں آتا ہے اور اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون سی ذات تھی جو بچوں کو بھی خود سلام کیا کرتے تھے جو اپنے صحابہ کو خود سلام کیا کرتے تھے جو کھڑے ہو جائیں تو ان کو روک دیا کرتے تھے کہ نہیں کھڑے نہیں ہونا یعنی یہ ہے اصل آجزی یہ ہے انکساری اور یہ ہماری اسلام نے ہماری تربیت کی ہمارے نبی نے ہماری تربیت کی اور اس سے ہٹ کر جو ہم آ چاہ رہے ہیں تھوڑا سا اقتدار آ جائے عوضہ آ جائے تو انسان جناب کتنا اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے اس کی وجہ یہی ہے یہ سارا کوئی تکبر پھر انسان کہ میں کون سا تکبر کر رہا ہوں میرے اندر تو کوئی تکبر نہیں ہے بھائی یہی تو تکبر ہے کہ تم چاہت کر رہے ہو کہ میرے آنے میں سارے لوگ کھڑے ہو جائیں یہ تکبر ہے تم چاہت کرتے ہو کہ مجھے ہر بندہ سلام کر رہی ہے یہ تکبر ہے آج تو سراجی صاحب جو ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تم جاؤ تو تمہاری بلے بلے ہو جائے تمہارے لئے کرسی چھوڑ کے بیٹھ جائیں تمہارے لئے جناب جگہ بن جائے یہ سارا تکبر میں آتا ہے اللہ ایسی چیز سے ہمیں محفوظ باتا ہے محفوظ رکھے چشتے صاحب بڑے غور سے سنوے ہیں آپ کے گفتگو اور کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں کہ آخر کار یہ جو ساری صورتحال جس کا آپ نے فرمایا کیا ہم قرآن مجید فرقانے ہم اس سے دور ہو گئے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور ہم کیے چلے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رانس صاحب گزارش حصل میں یہ ہے الانسانو مرکب عنی الخاطئی والنسیات انسان جن چیزوں سے بنا ہے اس کے خمیر کے اندر یہ چیزیں رکھتی گئی ہیں اور ان چیزوں سے بچنا ہی تو انسان کو ممتاز کرتا ہے اچھا مزید گفتگو کو ہم آگے بڑھاتی ہیں لیکن چونکہ حکم ملا کے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اور بریک بھی بہت ضروری ہوتی ہیں تو ناظرین کرام مفتی آن لائن میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو تکبر ایک برائی ایک بڑا گناہ جو ہے اس حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے جناب علامہ حافظ محمد زہور اللہ چشتی صاحب اور جناب علامہ مفتی محمد تاریخ صرائدی صاحب ہمارے ساتھ رونک افروض ہیں اور وہ اس گفتگو میں شامل ہیں آپ بھی ہے اس گفتگو میں شامل ہیں تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو مزید جوڑ دیں گے وہاں سے جہاں سے یہ منقطع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں آپ کا میزمان محمد شاہ نواز رانہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں تکبر پر کہ یہ کتنی بڑی برائی ہے یہ کتنی بڑا گناہ ہے کہ جو ہم سرزد جو ہے وہ مسلسل کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ تعالی نے یہ دولت یہ مقام یہ خوبصورتی یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں دین ہیں یہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہیں یہ تو دینے والا کوئی اور ہے کہ جو ہمیں دیے جا رہا ہے لیکن ہم ناشکرے ہوئے ہیں اور تکبر کا شکار ہوتے ہیں ہم زمین کے اوپر ایسے تن کر چل رہے ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں میں کیا آپ کو مثالیں دوں میرے سامنے بڑی بڑی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں ابھی ایک مثال تو میں نے آپ کو دی تھی اگر آپ نے کبھی انسان کے تکبر کا اور انسان کی حیثیت کا دیکھنا ہے نا ایک نمونہ تو آپ کبھی دیکھیں کسی مردے کو غسل دیتے ہوئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہمیں اٹھا اٹھا کے ہاتھ کھینچ کھینچ کے لوگ پانی پھیک رہے ہوتے ہیں جو اس کا جس کا جی چاہ رہا ہوتا ہے وہ بندہ کے جس نے زندگی کے اندر لوگوں کو ناکو چنے چنبوا دیئے تھے اس میں اتنی بھی وہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو پاک کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر حاصل ہو جائے تو ہم کس بات کا غرور کر رہے ہیں یہاں ایک سوال چشنے صاحب آپ سے ہی کروں گا میں یہ کہ ہم نے اپنی خانکاہوں پہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ وہاں کس طرح سے خود بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ پتہ جن کے پاس علم بھی ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے میں سب کو تو نہیں کہہ رہا لیکن زیادہ تر لوگوں کا جو مشاہدہ ہے میرے جو سامنے آیا ہے وہ بس ایسے ہی ہے کہ جیسے میری ذات لیکن وہ اپنے سامنے لوگوں کو جھکوا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے پیر پکڑ رہے ہوتے ہیں ان لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ تکبر نہیں ہیں یہ تو جو ہمارے فقیر تھے جو ہمارے درویش تھے ان کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا اللہ الرحمن الرحیم حیالان صاحب یقیناً بہت خوبصورت اور اہم سوال آپ نے فرمایا لیکن گزارش یہ ہے کائنات عالم میں ایک ہی شخصیت آئیڈیل ہے اور وہ ہے مدینہ کتابیار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک حضور علیہ السلام کا ہر فعل شریعت میں دلیل ہے حضور علیہ السلام کا ہر عمل شریعت میں دلیل ہے حضور علیہ السلام کا کسی کام کو دیکھ کر خاموش ہو جانا یہ شریعت میں دلیل ہے میں معافی چاہتا ہوں کسی مولوی کسی پیر کسی فقیر کا عمل شریعت متحرہ میں دلیل نہیں ہے اگر کوئی تکبر کرنے والا پیر ہے وہ بھی جہنمی ہے میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں اگر تکبر کرنے والا مولوی ہے وہ بھی جہنمی ہے قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں تکبر کرنے والا نات خان ہے وہ بھی جہنمی ہے اگر تکبر کرنے والا مال و دولت والا ہے تو قرآن کہتا ہے وہ بھی جہنمی ہے اپنے بڑی خوبصورت مثال دی اگر کسی مئیت کو دیکھنا ہو ہاں کہیں غرور کا وہ مشاہدہ کرنا ہو تو آپ میں نے میں نے ایک واقعہ سنا نام نہیں لوں گا ایک سیال کوٹ کا پڑا امیر کبھیر آدمی فوت ہوا جب وہ فوت ہوا تو اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے بڑے قیمتی کپڑے تھے ہو 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 بڑی بات ہے جی بڑے قیمتی کپڑے تھے اس کو جو نہلانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نہلانے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ سویٹر بڑا قیمتی تھا تو میں نے ان کے بیٹوں سے کہا کہ میں اتار دیتا ہوں اس کو آسائلی سے اتارا جا سکتا کاتے نا بڑا قیمتی آپ کے باپ کا ہے یہ قیمتی ہے اور تمہارے باپ کا ہے اور تمہارے لیے یہ ایک تبرک کی حیثیت رکھتا ہے تو اس نے ڈانٹ کر اس نہلانے والے کو کہا تھا پتہ نہیں ہے کہ مردے کا کپڑا نہیں پہتے میں کیسے پہنوں گا کارٹوز کو کپڑوں کی باری آئی دوسرے بیٹے نے بھی یہی کہا ارے اللہ کے بندوں وہی باپ جو تمہیں کنتوں پہ اٹھا کے پھرتا ہے وہ باپ جس کی دولت پر تم عیشنے کرتے ہو جب اس کا روح جسم سے پرواز کر جاتا ہے تو تم اپنے باپ کے وجود کو ہاتھ لگانے کے لیے یہ تیار نہیں اگر کبھی تم نے بھی سوچا کہ یہ وقت تمہارے اوپر بھی آنا ہے تکبر صرف اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ کی ذات کے سوا کسی کو تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے اب پھر یہ دیکھیں چشتے صاحب آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ اولاد کہہ رہی ہے کہ جی یہ کپڑے ہم پہنیں گے ٹھیک ہے نا کہاں اس بندے سے ہاتھ ملانے کے لیے لوگ لائنے بنا کر کھڑے ہوتے تھے کہ جی یہ آئیں گے تو صاحب سے ہاتھ ملانے پھر مطلب یہ دیکھئے نا کہ کتنی محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کتنے پیارے لوگ ہوتے ہیں ہم ایک لمحے کے اندر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جلدی یار کرو بس دفنا دےو فٹا فٹی یار کام خراب ہو رہے ہیں ایساں دیو حالہ ٹھیک نہیں ہے یعنی ہم وہ لوگوں کو جن کو زندگی میں چوم رہے ہوتے ہیں ہمارا وہاں آ کر یہ دیکھیں کہ ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جلدی سے اس کو بھیجو یہاں سے نکالو گھر سے پھر ہم کس بات کا تکبر کر رہے ہیں رانس صاحب آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ جو بھی خان کاہ پہ بیٹھا ہوا ہو اگر وہ ہاتھ چموانے پر خوش ہو رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے تو وہ شیطانی فیل ہے اگر وہ آجزی میں ہیں ان کے ساری میں ہیں اور پھر کوئی محبت سے اس کے ہاتھ چوم رہا ہے اور وہ اپنے دل میں یہی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں اب سارے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی کامی ہے یا اللہ میں کچھ بھی نہیں تو یہ تکبر نہیں ہے پھر تو جائز ہے اور اگر اس کے دل میں ایک شائعبہ کی حد تک بھی آگیا کہ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے یہ میرے ہاتھ چوم رہا ہے یہ اللہ کو پسا نہیں ہے جی سرائیوی صاحب سرنا صاحب اسی سوال پر کچھ آگے ارز کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں بلعم بن اورا کا ذکر موجود ہے جو بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات شخص تھا بہت بڑا عابد زاہد عالم تھا سب کوئی تھا اور ابھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا تھا موں پر ہاتھ ابھی پھیڑتا نہیں تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی ایسا شخص تھا لیکن جب اس کے اندر تکبر آیا اور وہ بھی نبی کے خلاف آیا تو اللہ حبول عزت نے اس سے یہ سارا کچھ چھین لیا اس کی زبان اتنی بڑھا دی کہ کتے کی طرح وہ زمین چاٹا کرتا تھا تکبر کی سزا یہ ہے اور میں ارض کر رہا ہوں کہ کوئی بڑا سے بڑا ولی حضور شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی جب شیطان نے آکے بدلی کی صورت اختیار کر کے آکے کہا ہے عبدالقادر تجھے رب نے معاف کر دیا تیری ساری عبادتوں کا صلح یہ ہے اب جو مرضی چاہے کرتا رہے تجھ سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا تو آپ نے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ پَدَا عَوْزِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پَدَا وہ بدلی پھٹ گئی دور ہو گئی تو شیطان نے پھر وار کیا پلٹ کر پھر وار کیا شیطان کہنے لگا اے عبدالقادر اس طرح تو میں نے بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیا ہے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے عابد تھے ظاہر تھے عبادت کرنے والے تھے میں نے انہیں گمراہ کر دیا ہے اے عبدالقادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے اب جب پھر اس نے پلٹ کر وار کیا تو حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سمانی کہنے لگے اے لائین اے مردود پھر مجھ پر وار کر رہا ہے کہ میرے علم نے مجھے بچا لیا ہے نہیں نہیں مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچا لیا ہے اور بات یہ ارز کر رہا ہوں بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی تھے اور ان کے جب وہ چلتے تھے بدلی سایہ کرتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عظمت ہے آپ جہاں جاتے تھے بچپن میں حضرت امہ حلیمہ فرماتی ہیں اور آپ کی ہمشیرہ بھی فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جاتے تھے بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیا کرتا تھا میں ارز کر رہا ہوں وہ ایک صحابی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنا بڑا سکریٹس ہے صحابی بہت بڑا مقام ہے صحابی تو وہ بدلی کا سایہ ان پر رہتا تھا ایک گناہگار شخص انتہائی درجے کا گناہگار اور اس نے سوچا یار میں اب اس نیک بندے کے پاس بیٹھتا ہوں شاید اللہ کی رحمت کے چھنٹے مجھ پر بھی پڑیں اور میں بھی نیک بن جاؤں وہ یہ سوچ لے کر نکلا پاس جا کے بیٹھتا ہے تو وہ جو نیکوکار تھا اس کے دل میں خیال آیا یہ گناہگار یہ ایسا جیسے یہاں کالاتا ہے امیر بندے کے ساتھ کوئی غریب بیٹھ جائے تو اس کو تھوڑی سی گھنانا شروع ہو جاتی ہے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک اتنے جسارت کرتے ہیں اٹھا بھی دیتے ہیں تمہاری یہ جورت کے میرے ساتھ بیٹھو تمہاری یہ جورت میرے ساتھ کھانا کھاؤ اس ٹیبل سے اٹھ جاؤ یہاں تک کے الفاظ ہوتے ہیں رانہ صاحب تکبر کے یہ علامت ہیں تو وہ نیکوکار شخص تھا اس نے کہا اٹھ جا اٹھ جا تو ادھر کہاں میرے پاس آگے بیٹھ گیا چل گناہگار تیری حیثیت میرے ساتھ بیٹھنا اب اسی لمحے جیسے وہ اٹھا وہ بدلی کا ٹکڑا جو اس پر سایہ کی ہوئے تھا اس گناہگار کے اوپر سایہ کر رہا تھا اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا دکھایا یہ کہ دیکھو وہ اس امید پر اور اس رحمت کی طلب پر آیا اور اللہ نے اس کو اتنا عظیم بنا دیا ہے اور تیرے اندر یہ تکبر آیا اللہ نے تجھے کتنا کم تر کر دیا ہے مطلب یہ ہے تکبر جو ہے یہ انسان کو زلیل اور رسوہ کرتا ہے تکبر والدین کا جیسے نافرمان ہوتا ہے اس کو بھی دنیا میں سزا ملتی ہے اور جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی دنیا میں اللہ سزا دیتا ہے اور حضرت امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ وہ ایک مرتبہ اسی طرح حاج کے کافلے میں تھے تو سفر میں تھے ساتھ بیٹا بھی تھا صبح تحجت کا وقت ہوتا ہے جو بڑا مشہور واقعہ ہے تقریباً عام ہر لوگ بندے نے سنا ہوا ہے تحجت کے وقت اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تحجت کی اور جب تحجت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اور پھر بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے اببا جان دیکھیں یہ لوگ سارے سوئے ہوئے ہیں یہ سارے سوئے ہوئے ہیں تو باپ کیا فرماتا ہے باپ کیا کہتا ہے باپ کہتا ہے بیٹا اگر تُو نے یہ بات کرنی تھی تو تُو بھی بہتر تھا سویا رہتا وہ بہتر تھا یہ بہتر تھا تُو سویا رہتا یعنی آج کل تھوڑا سا بندہ عابد کیا ہو جاتا ہے نمازیں کیا پڑھ لیتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا عابد ہوں میں بڑا نمازی ہوں میں بڑا عالم ہوں تو میں یہ چیز ہوں تو لہٰذا یہ کوئی چیز نہیں آج کل ہماری نمازوں میں بھی یہ تکبر ہے جو چار بندہ نمازیں پڑھ لیتا ہے وہ عالم بھی ہے امام بھی ہے وہ پیر بھی ہے وہ جو بھی ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں بڑا حاجی نمازی میاں محمد و عشر رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوب کھینچا ہے اور بڑا خوب سمجھایا ہے فرمایا کہ یعنی انسان اپنے اوپر فخر نہ کرے وہ کسی حال میں بھی ہے نیک ہے تو وہ اپنے لیے ہے یہ بات کی تھی کہ جو ہماری ریاضت اور عبادت ہے چشتی صاحب اس کے اوپر بھی مطلب ہمیں اتنا نہیں وہ کرنا چاہیے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو رات اور دن بچارے سجدہ ریز ہیں رو رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے ان کو اللہ تعالیٰ اولاد کی دولت نہیں دے رہا اولاد سے محروم ہیں مزاروں پہ جا رہے ہیں پیروں کے پاس جا رہے ہیں تعویز کر رہے ہیں گنڈے کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں لیکن یہ جن کے پاس میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اولاد پر بھی بڑا غرور کر رہے ہوتے ہیں ہم میرے تھے پانچ پتر نے کیا کہیں گے اللہ الرحمن الرحیم رانو صاحب تکبر کے یہی تو ذرائع ہے اولاد کا ہونا خوبصورت ہونا بالکل علم کا ہونا خوشحالی ہونا خوشحال ہونا بے شکر یہ سارے تکبر کے ذرائع ہے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو جو بھی نعمت عطا کرے اس پر رب کا شکر عطا کرے اور کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں اس کے اہل تھا مجھے مل گیا میں اہل نہ ہوتا تو اللہ مجھے نہ دیتا نہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کبھی کسی کی وجہ سے بھی دے رہا ہوتا ہے اللہ ہر وقت ہر چیز پر دیکھیں جی زہنہ صاحب آپ خود ہی فرما چکے ہیں یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں ہماری قدرت تو اس سانس پر بھی نہیں ہے ہم یہ انگلی اٹھا کے یہاں پہ کڑے ہیں اگر اس کی مرضی نہ ہو تو یہ ہمارا ہاتھ نیچے نہیں جا سکتا نہیں جا سکتا تو جب ہماری ہمت ہماری قوت ہماری طاقت اتنی بھی نہیں ہے تو پھر ہم جب ہمارا ہے ہی کچھ نہیں ہاں تو پھر اکڑ کس بات کی اکڑ کس بات پہلے اس سے پہلے پروگرام میں سراجوی صاحب بھی موجود تھے بڑی خوبصورت بات سراجوی صاحب نے کی تھی کہ یار دیکھیں نا ہم ہمارے اختیار کیا ہیں ہمیں کیوں نہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم پانی پی لیتے ہیں اب اگر کسی میں ہے کوئی دم خم تو وہ اس پانی کو دکال کر دکھائے وہ پانی جو آپ کے پیٹ میں گیا ہے آپ کے پاس وہ اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو یورن کی صورت کے اندر باہر نکال دیں لوگوں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں جہاں ذرا سبھی اب آپ کا پشاب رک گیا ہے تو اس کے بعد پھر جو دعائیاں اور جو چیخ و پکار ہو رہی ہوتی ہے وہ خدا سننے والا ہوتا ہے تو ہم ناظرین اکرام یہ ہمیں معاشرتی طور کے پر کتنا کمزور کر رہا ہے اسے بڑا نقصان کیا ہونا چاہیے رانا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف میں حدیث پاکے حضرت عبداللہ اس کے راوی ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر رائی کا دانے کی حیثیت کیا ہے رانا صاحب اللہ اکبر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور اس کے بالکل ساتھ ہی اسی حدیث پاک کے جو اگلے الفاظ ہیں فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا یعنی دیکھیں تکبر اور ساتھ ایمان کا ذکر فرمایا یعنی مطلب یہ ہے جس کے دل میں تکبر ہے گویا وہ ایمان سے خالی ہے یعنی اس کا ایمان ہی ختم ہوگیا ہے تکبر ایسی لانت ہے اتنا بڑا نقصان ہے اور معاشرے میں دیکھیں رانا صاحب یہ سارے رشتے جو ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے نا آج کل گھروں میں جو فساد ہیں اور بندہ کہتا جی میں تنہا ہو گیا رشتے دار ساتھ چھوڑ گیا ہے کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا کوئی نہیں دیکھتا یہ ساری تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے اور اللہ نے قرآن کریم میں تو فرمایا کہ اپنا تعلق قائم رکھو زویل قربہ ان کے ساتھ پیار محبت بڑھاؤ لیکن آج ہوتا یہ ہے کوئی منصب مل جاتا ہے کوئی عوضہ مل جاتا ہے کوئی نوکری لگ جاتی ہے کوئی پیسہ آ جاتا ہے گاڑی آ جاتی ہے تو انسان دوسرے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا رشتے داروں کو رشتے دار نہیں سمجھتا یہی معاشرے میں پھر نقصان ہوتا ہے پھر وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے ایک نواب تھا بڑا مشہور ایک لطیفہ سا ہے لانا صاحب لیکن سمجھنے کے لئے وہ بہت ضروری ہے وہ بڑا اکڑ کے خوصہ پین کے اپنے کپڑے طورہ لگا کے جا رہا تھا تو راستے میں ایک غریب شخص ملا اس نے سلام کیا سردار صاحب نواب صاحب تیری اتنی عمد تو مجھے سلام کر یعنی اتنی اکڑ کہ تیری اتنی جرت ہوگی تو میرے ساتھ بات کرے اس نے پھر پوچھ لیا نواب صاحب کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا جی میں گھوڑا لینے جا رہا ہوں اس وقت یعنی آج جیسے بندہ گاڑی لینے جا رہا ہے یوں سمجھ لیں تو اس نے کہا چلو جیے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے انشاءاللہ کہو اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ میں گھوڑا لے لوں گا وہ منڈی میں جاتا ہے وہاں لوگ صاحب زیرے جو مارکیٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں وہ نظر کے تیز ہوتے ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے اور سودہ اس نے لینا ہے یعنی تو سارے اردگرد گھوڑے آگئے اتفاق یہ ہوا پسند کرتا کرتا ہے گھوڑا پسند آگیا اور پیسے دینے کی باری آئی تو اس نے جیب میں ہاتھ مارا تو جیب کٹ چکی تھی ہاتھ باہر نکل گیا اب وہاں پر اللہ نے اس کو ظلیل کیا رانا صاحب ان لوگوں نے جو گھوڑے والے لوگوں نے بڑا نواب بینے پھر دیں بڑا ڈھشن بھشن نخریں نہیں تھے مان پہلے باتیں کیسے کیسے کر رہا تھا جیب میں ٹکا ہی نہیں ہے ظلیل ہو کے وہاں منڈی سے باہر نکلا واپسی اسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو اس شخص نے کہا تھا انشاءاللہ کہہ لیا کرو ثواب بھی ہوتا ہے برکت بھی رہتی ہے تو پھر اس نے جب پوچھا ہاں جی گھوڑا لینے گئے تھے واپس کھا لیا گا اس نے کہا انشاءاللہ گیا جیب کٹی گئی انشاءاللہ پیسے نے گئے گیا انشاءاللہ گھوڑا نہیں لیا یہ سارا پھر انشاءاللہ مطلب یہ ہے تکبر جو ہے انسان کے مال کو بھی ختم کراتا ہے ظلیل کراتا ہے اور معاشرے میں بگاڑ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داریاں دوستی چشنی صاحب آپ کیا فرمائیے گا دانس صاحب میں تو ایک ہی بات ارز کروں گا کہ اگر دنیا میں خوبصورت زندگی گزارنی ہے تو آجزے اور ان کے سارے کو اپنا لو اور تکبر اور غرور کو چھوڑ دو دنیا میں بھی سکون ملے گا آخرت میں بھی سکون دیکھیں نا ہم معاشرے میں ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں نا تو اس میں بہت ساری جو برائیاں اور ایک وہ ہے نا معاشرہ جو ہے کسی دوسری طرف جا رہا ہے اس میں تکبر کا بڑا وہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے سے نیچے لے لوگوں کو جو ہے وہ ظلیل و خوار کرتے ہیں اور پھر جو وہ طبقہ کے جو ظلیل و خوار ہو رہا ہوتا ہے یا جن کو ظلیل کیا جا رہا ہوتا ہے ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کو برداش بھی نہیں کرتے وہ پھر کہتے ہیں اللہ میں کارنہ دنو ٹھیک یہاں سے پھر قتل شروع ہو جاتے ہیں قاتل پیدا کیے جاتے ہیں اپنے تکبر کی وجہ سے قاتل پیدا کیے جا رہے ہیں رانہ صاحب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم آپ کی خدمت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت جب اٹھتے تحجت کے وقت حضرت انس فرماتے ہیں کہ کبھی اگر میں سویا رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز تک نہیں دی مجھے اٹھایا تک نہیں یعنی اتنی شفقت اتنی محبت اپنے ملازمین کے ساتھ آج ہماری حالت یہ تکبر کی علامت ہے یہ تکبر ہوتا ہے کہ ہم ملازمین کو انسان تک نہیں سمجھتے کام کرنے والے کو حالانکہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ باہر آ رہے تھے تو وہ غریب لوگ سڑک پہ بیٹھے اور کھانا کھا رہے تھے جیسے کھانا ہوئی جو آج کل بار نظر آتے ہیں جو کھوڑا اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کہ وہ کھانا جو بچا کچھا بیٹھ کے وہیں کھا لیا تو ان لوگوں نے دعوت دی حضرت امام حسن کو اب وہاں پر بیٹھ گئے ان کے ساتھ ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر صدقہ جائز نہیں ہے میں بیٹھ گئے ہوں تاکہ تمہارا دل نہ ٹوٹے لیکن میں یہ کھا اس لیے نہیں رہا کہ ہمارے اوپر صدقہ جائز نہیں ہے اور ان کے پاس صدقہ کا ہی تھا تو آپ نے پھر ان کو فرمایا کہ آپ نے مجھے دعوت دی مجھے خوشی ہوئی لیکن اب مجھے بھی میری دعوت تمہیں بھی قبول کرنی ہوگی کل تم میرے گھر میں آنا میرے دسترخان پہ ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کہیں گے تو وہ اتنا یعنی یہ غریب لوگوں کے ساتھ انسان دیکھو راند صاحب امیروں کا امیر لوگ جو ہوتے ہیں امیروں کی شادی پہ بھاگ کر جائیں گے امیروں کی فوت کی بھاگ کر جائیں گے لیکن غریب اگر فوت ہو جائے اپنا ملازم ہی کیوں نہ ہو اس کے والد فوت ہو جائیں تحضیت کے لئے بھی ٹائم لی جی میں مسلوب بہت تھا میرا کاروبار یہ تھا میرے معاملات یہ تھے اور لیکن یہ کہ وقت جو ہے وہ آڑے آگیا ہے چشتی صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہیں ہم کے آتشیف لائے سراجی صاحب آپ کا بھی اور آج ناظرین کا موضوع بہت اہم تھا کہ تکبر جو ہے وہ کتنا برا ہے اور تکبر کی برائیوں کی وجہ سے جو سزا ملنی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنی سخت ہیں ہمیں اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال دے کہ تکبر صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہی اچھا لگتا ہے انسان جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے وہ کس بات کا تکبر کرتا پھر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے سے بہت ساری برائیوں کا خاتمہ خود بخود ہو جاتا ہے آج کے مفتی آن لائن سے اپنے مذبان محمد شاہنہ وزرانہ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اچھے سے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے الانی کے بعد موسیقا 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 موسیقا